اپلوڈ کی تھی زبان کا سفید ہونا وائٹ ٹنگ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات کام کرتی ہیں اور بہت لمبا عرصہ لگتا ہے زبان کے سفید ہونے میں اب یقین کیجئے کہ یہ موضوع اتنا آسان نہیں ایک ویڈیو بنائی تھی وہ تو میں نے ویسے ہی ایک روٹین کے مطابق بنائی تھی لیکن جب لوگوں کی کالز وصور ہونا شروع ہوئی تو میں حیران رہ گیا کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر پاکستان کے اندر یہ کنڈیشن موجود ہے تو اندازہ لگایا کہ یہ تو بہت نقصاندے چیز ہے تو پھر سوچا کہ ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی جائے جو آپ لوگوں کو سمجھنے میں مزید ہیلپ کرے یاد رکھیں کہ زبان کا سفید ہونا اس کا تعلق ہمارے مسکولر سسٹم کے ساتھ ہے جب ہمارا مسکولر سسٹم ہمارا دل شدید دباؤ میں چلا جاتا ہے اور پھر شدید دباؤ میں جانے کی وجہ سے اس کے اوپر اتنا شدید دباؤ پڑتا ہے کہ وہ وہاں پہ اس کے جو تیشوز ہیں وہ سکیڑ کا شکار ہونا شروع جاتے ہیں یاد رکھئے گا کہ یہی کنڈیشن ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں ہارٹیک جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ترشی ایک ایسی چیز ہے کھٹاس ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی ضرورت ہمارے جسم میں سو فیصد ہوتی ہے اور اگر یہ موجود نہ ہو تو ہمارے جسم کا نظام نہیں چل سکتا کیونکہ دل اسی کی وجہ سے حرکت کرتا ہے اگر اس کا لیول کم ہو جائے تو ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اگر اس کا لیول اپنی حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو بھی ہمیں بہت سارے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے میری نظر کے اندر اگر اس کا دباؤ کم ہوتا ہے تو اس کو بہتر کرنے میں آسانی ہوتی ہے لیکن اگر اس کا دباؤ بڑھ جائے تو اس کو کم کرنے میں انتہائی دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ دکت کا سامنا اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ تر یہ چیزیں سمجھی جاتی ہیں کہ اگر زبان سفید ہے تو وہ زبان ہی سفید ہے اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ نہیں حقیقت میں زبان کے سفید ہونے کے پیچھے آپ کے خون کا مسلسل دباؤ آپ کے دل کے اوپر رہنا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کے جگر کا ایکٹیو نہ رہنا ہے جب یہ کنڈیشن بنتی ہے تو ہمارے خون کی صفائی پروپر نہیں ہو پاتی جب ہمارا خون صاف نہیں ہو پاتا تو ہمارا دماغ ڈسٹرپ ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی ہمارے آساب ڈسٹرپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارے آساب کے ڈسٹرپ ہونے کی وجہ ڈریکٹ آساب کے اوپر دباؤ نہیں ہوتا وہ اس ویسے ڈسٹرپ نہیں ہوتے بلکہ وہ ویہا لیور کے کام نہ کرنے کی ویسے ڈسٹرپ ہوتے ہیں اور معاشرے کے اندر زیادہ تک غلط فہمی کیا پائی جاتی ہے کہ جب کسی انسان میں خشکی بڑھنا شروع ہوتی ہے ایسے ڈیٹی بڑھنا شروع ہوتی ہے تضابیت میں اضافہ ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن کے اندر بہت ساری جو ہمارے دوست ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری جسم میں حرارت بڑھ گئی ہے حقیقت میں وہ حرارت نہیں ہوتی کیونکہ جو ایسے ڈیٹی ہوتی ہے یہ حرارت ایک آرٹیفیشل حرارت کے طور پر کام کرتی ہے آپ کی جسم کو گرم کر دے گی آپ کے ہاتھوں کو گرم کر دے گی آپ کے چہرے کو گرم کر دے گی بس یہ زیادہ گرم کرے گی لیکن پسینہ لے کے نہیں آئے گی اگر ایسی حالت میں پسینہ آتا ہے گھبرات موجود ہوگی اگر ساتھ گھبرات موجود ہے تو وہ پسینہ نہیں ہے وہ تریلی ہے اور تریلی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ کے دل کے اوپر شدید دباؤ ہوتا ہے اور دل کے نچڑنے کا آغاز شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو گھبرات جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ایسی حالت کے اندر ہمارے کچھ دوست ہیں جو ایسی کنڈیشن کے اندر جب ان کی جسم میں تپش آتی ہے ان کی جسم میں گھبرات اور بیجینی جیسی چیزیں سامنے آتی ہیں یہ اس صورت کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ ہماری زبان کا کلر بالکل وائٹ ہو جاتا ہے یا سینٹر میں سے وائٹ رہتا ہے سائیڈوں میں سے الکا سا پینک ہوتا ہے یا بعض لوگوں کی زبان کا کلر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس میں سے خون نچوڑ لیا گیا ہو اس کی مثال آپ ایسی بھی لے سکتے ہیں کہ جب کبھی آپ بزار سے گزرتے ہیں تو بعض جگہ پہ آپ کو ایسا گوشت نظر آتا ہے جس کے اندر خون نام کا نظر نہیں آ رہا ہوتا اور کراچی کے اندر اکثر و بیشتر ایسی چیزیں دیکھنے میں آئی کیونکہ وہاں پہ رہنے کا کچھ عرصہ اتفاق ہوا جب اتفاق ہوا تو سب چیزوں کے انیلسز کرنے کا بھی موقع ملا لہٰذا وائٹ کے ٹرم ہونے کا تعلق آپ کے جگر کی بلوکیج کے ساتھ ہے یہاں پہ ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ ہم نے تمام اپنے ریپورٹس کروائیں ہمارا لیور ٹھیک ہے خدا کے لیے آپ اس بات کو سمجھنے کوش کریں کہ مشین کے اندر جتنی اکل آپ نے ڈالی ہے جتنی آپ کے اندر اکل تھی جتنا کچھ آپ نے ڈال دیا اس نے نکال کے آپ کے سامنے اتنا کچھ پیش کرنا ہے وہ یہ نہیں بتا سکتی ایک چیز کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی وہ یہ چیز بتا سکتی ہے خراب ہونے کی طرف جاری ہے کہ نہیں جاری اب یہاں پہ اکثر لوگ ہماری باتوں سے غلط فہمی لیتے ہیں یا یہ نتیجہ خز کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ جگر خراب ہو گیا میں ہمیشہ اپنے الفاظ کے اندر جگر کے ڈسٹرپ ہونے کا ذکر کرتا ہوں کس چیز کا ڈسٹرپ ہونا اس کا خراب ہونا نہیں ہوتا جیسے ہمارے ہاتھ میں درد ہو تو وہ ڈسٹرپ ہے خراب نہیں لیکن اگر فالج ہو جائے گا تو وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا وہ کام کرنا چھوڑ دے گا تو یہ ہوتی ہے کہ صورت خراب ہونے کی اور ڈسٹرپ ہونے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس میں بے چینی ہو یا وہ اپنی ورکن صحیح انجام نہ دے تو یہ یہاں سے پھر آگاز ہوتا ہے ہمارے نظام انہزام کے سسٹم کا کہ جہاں ہمارا لیور ڈسٹرپ ہوتا ہے تو ہمارا نظام انہزام بھی ڈسٹرپ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ہمارا نظام میں انہزام ڈسٹرپ ہوتا ہے تو پھر ہمارا حضم ہونے کا جب سسٹم کمپلیٹ نہیں ہوگا تو ہماری جسم میں تازہ خون بننا کیسے ممکن ہے پھر ہماری جسم کے اندر وہ تمام خون وہی ایکٹیو رہے گا جو پہلے کا موجود ہے اور جو گندے خون پہ مشتمل ہے یعنی غلازت ہے اس کے اندر موجود وہ گاڑا ہے اور وہ ایسی چیزوں کا تیار کردہ ہے جیسے چاوہ، لالو، گوبی، بنگن، کریلے، چنے کی دال ماش کی دال بڑھے گا گوشت، مچھلی، انڈے کی زردی چائے، دودھ، دہی یہ سب چیزیں بے ایک وقت استعمال کی جا رہی ہیں فاس فوڈ، کولڈ رنگز یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے خون کو گھڑا کرتی ہیں دودھ گھڑا نہیں کرتا لیکن جب تضابیت موجود ہوتی ہے تو پھر جب تضابیت کے اندر دودھ کو ڈالیں گے آپ تو دودھ فوراں پھٹ جائے گا یہاں پہ اکثر لوگ ہمیں فون کر کے یہی بات بتاتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو سننے کے بعد اندازہ ہوا کہ دودھ ہمیں کتنا نقصان پہنچا رہا تھا اور ہم پھر بھی پی رہے تھے لیکن ہمیں پتا نہیں تھا لوگ تو ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ دودھ ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہے تضابیت میں بہت فائدہ پہنچاتا ہے حقیقت میں تضابیت میں دودھ پھٹ جاتا ہے اور جب دودھ پھٹ جائے گا تو وہ پوائزن بن جائے گا اور پوائزن جب بنے گا تو وہ آپ کے دل کو مزید بے چین کرنے کا سبب بنے گا اور آپ کی زبان کو اور سفید کر دے گا کیونکہ آپ کے نظام میں نظام کو اور ڈسٹرپ کر دے گا آپ کی ہوا کی بدبو کو اور بڑھا دے گا آپ کی گھبرات بے چینی میں اور اضافہ کر دے گا تو جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر دودھ پینے سے تو ہمیں طاقت ملنی چاہیے اگر جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہمیں اس سے نقصان پہنچے گا یاد رکھیں کہ انزائیٹی اور ڈپریشن بھی یہیں پہ پیدا ہوتی ہے آپ انزائیٹی اور ڈپریشن کو الگ کنڈیشن میں مت لے کے جائیں جب آپ کا دل سکون میں نہیں ہوگا آپ کا دماغ چین میں نہیں ہوگا آپ کا جگر ڈسٹرپ ہوگا تو انزائیٹی اور ڈپریشن ہونا ایک فطری عمر ہے آپ ابھی سب چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً میڈیسن نہیں بتاؤں گا اس کی وجہ اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ ایسی کنڈیشن سوزش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور خون گھڑا ہو چکا ہوتا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے ہمیں مختلف میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے جب ہم ان کو کٹھا کرتے ہیں تو پھر وہ ایک خوراک کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے اور فیٹی لیور بھی ایسی کنڈیشن میں ہمارے سامنے آتا ہے اور یہ عدویات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے تیار کرنے کے اندر ہمیں بہت وقت درکار ہوتا ہے یہ اتنی آسانی کے ساتھ تیار نہیں ہوتی اور نہ ہی ایک عام انسان تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ وہ نہ تو کوالیفیڈ حکیم ہے نہ ہی وہ کوالیفیڈ کوئی اس نے کورس کیا ہوا ہے جو سمجھ پائے کہ ان چیزوں کی تیاری کیسے کمپلیٹ ہوگی اور ہم نے بھی اپنے استادوں سے سمجھا ہے جب ان کے ساتھ مسلسل اٹیچ رہ کے ان چیزوں کو بار بار کمپلیٹ ہوتے دیکھا اپنے ہاتھوں سے کمپلیٹ کیا تب جا کے وہ چیز سمجھ میں آئیں تو ایک انناؤن بندہ جس کا اس فیلڈ سے کوئی واسطہ مطلب نہیں دور دور تک تو وہ کیسے ان چیزوں کو تیار کر سکتا ہے اپنا اپنے دوست حباب کا خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ